اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور یہاں پر جی میں آپ کو بنانا سکا رہی ہوں پیاس کا تیل پیاس کا تیل جو ہے یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے اس سے جو ہے آپ کے بالوں کے بہت سارے مسے حل ہو جاتے ہیں جن میں ڈینڈرف ہو گئی بالوں کا گرنا ہو گیا گنجا پن ہو گیا اور جیسے بال سوکے سوکے اور روکے روکے سے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ مطلب ہر بالوں کا جتنی بھی پرابلم ہے وہ اس تیل سے جو ہے وہ سالف ہو جائے گی اس کے لیے جو ہے ہمیں چاہی ہے وہ ایک آنین چاہی ہے دو لسن کے جو چاہی ہیں اور سرسو کا تیل چاہی ہے اور جتنا آپ سرسو کا تیل لیں گے اتنا ہی آپ نے اس میں کوکولٹ آئل ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ پیاس اور لسن کو باری کٹ لیں اور کوشش کریں کہ لسن کو کم ہی رکھیں اور میں نے جو ہے وہ دو ہی جو لیے ہیں لسن کی کیونکہ میں آئیشہ کو بھی لگاؤں گی تو آپ کو پتا ہے بچوں کی سکن جو ہوتی ہے وہ بہت سنسٹیف ہوتی ہے اور جلدی بھی زیادہ ہے تو اس لئے میں نے کم ہی رکھا ہے کم کیا رکھا ہے بلکہ آپ بھی اتنا ہی رکھیں یہ بلکل صحیح مطلب میں آپ کو مقدار بتا رہے ہیں اور یہ آئل صرف لڑکیاں ہی نہیں استعمال کر سکتے اسے بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور لڑکے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں آپ نے پین میں سب سے پہلے سرسو کا تیج ڈالنا ہے اور سرسو کا تیج ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر پیاس اور لسن کو ڈال کر تقریباً اس کو آپ نے لو فلیم پر جو ہے وہ دس منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پر فرائی کرنا ہے فلیم کو تیز نہیں رکھیں گی اور پیاس کو جو ہے وہ اچھا سا آپ نے لال کر لینا ہے یہ لیجے جی ہمارا پیاس جو ہے وہ دیکھیں کتنا مزے کا جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے یہ تیل جو ہے آپ اس کو نہانے سے پہلے تقریباً دو گھنٹے پہلے اس کو لگا لیں اور لگاتے کا کوشش کریں کہ تھوڑا نیم گرم جو ہے وہ آئل اپنے سر پر لگائیں اور اچھی سید میں مالش کریں بالوں میں اور پھر اس کے بعد آپ دو گھنٹے کے بعد آپ شاور لے سکنے ابھی تک میں نے اس میں کوکونٹ آئل مکس نہیں کیا ہے اب یہ پیاس اچھا سا فرائی ہو چکا ہے تو اب میں اس میں کوکونٹ آئل جو ہے وہ مکس کروں اور یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کو کوکونٹ آئل دکھایا تھا تو ابھی میں نے دیکھا تو اس میں ہنا آملہ اور لیمن ہے تو ہمیں صرف کوکونٹ آئل ڈالنا اس میں اور کوئی چیز نہیں ڈالیا تو اس لیے اس کو میں نے ہتا کہ میں نے دوسرا لے لیا آپ کوئی سا بھی کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں تو جتنا ہم نے سرسو کا تیل لیا تھا اور اتنا ہی ہم اتنی ہی کونٹیٹی میں ہم جو ہے وہ کوکونٹ آئل لیں گے اب یہ جو پہلے سرسو کا تیل ہے بھی وہ ہمارا گرم اس گرم گرم تیل میں ہی ہم یہ کوکونٹ آئل بھی بیچ میں ڈال کر اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے بس اب یہ تیل میرا ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس کو میں کسی بوٹل میں ڈالوں گی تو کوشش کریں کہ آپ بھی بوٹل جو ہے وہ گلاس کی یوز کریں ایک تو ویسی بھی کہ گلاس کی بوٹل جو ہے وہ ویسی بھی اچھی ہے وہ اس لحاظ سے اچھی ہے کہ اگر آپ کو جبھی تیل سر پہ لگانا ہوگا تو اس ٹائم آپ اسی بوٹل کو مائکرووے میں تھوڑا سر رکھ کے جو ہے وہ آپ گرم کر لیں گے کہ گرم تیل جو ہے یہ بہت زیادہ اچھا ہے اگر آپ اس کو لگائیں آپ چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ دو گھنٹے پہلے ہی اس کو لگا کر آپ نے دو گھنٹے پہلے ہی لگانا ہے اور پھر اس کے بعد شاور لینا اگر آپ چاہیں تو اس کو رات کو بھی لگا سکتے ہیں اب یہ جو آئل ہے یہ میں آئیشہ کو بھی لگاتی ہوں تو اس کے لئے میں جب وہ سکول سے آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو لگا دیتی ہوں تو دو گھنٹے کے بعد جو ہے وہ میں پھر اس کا سر واش کر لیتی ہوں تو آپ ضرور اس ٹائر کو ٹرائی کیجئے اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ آئل جو ہے وہ کیسا لگا لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں یہ آپ کے جو ہیر کے جتنے بھی پرابلم ہے یہ اس کو سالف کر دے گا یہ بہت اچھا آئل ہے آج کا جو ولوگ تھا وہ بس یہیں تک تھا اپنا خیال رکھے گا اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ